یہ کہانی ورلڈ وار ٹو کے ٹائم سے شروع ہوتی ہے جب ناجیست کا رات چلتا تھا وہی ہم کورپی نام کے ایک بڑے آدمی کو دیکھتے ہیں جو اس وار کو پیچھا چھوڑ کر لیپ لیڈ نام کی جگہ پر پہنچا اور جب وہ پانی میں یہاں مٹھی چھان رہا تھا تو اسے مٹھی میں سونے کی کچھ چھوٹے سے کڑ ملے جس کے بعد سے اس نے یہاں الگ الگ جگہ پر کھدائی کر کے سونے کی تلاس شروع کر دی اور پھر کافی گڑوں کو کھوڑنے کے بعد اس کی تلاس ختم ہوئی اور اسے ایک گڑے میں سے سونا مل ہی گیا جسے دیکھ کر وہ بہت کس ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اس گڑے میں سے سارا سونا نکال کر اپنے بیگ میں بھر لیتا ہے اور پھر بینگ کی طرف نکلتا ہے تاکہ وہ اس سونے کو پیسوں میں کنورٹ کرا سکے پر جب وہ سونا لے کر اپنے کتے کے ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں اسے کچھ ناجی سینک ملتے ہیں جو اسے رکھ کر دیکھ رہے تھے پر کورپی اپنے گھوڑے میں سیدھے آگے بڑھتا رہتا ہے اور یہاں ان آرمی والوں کے پاس ایک ٹرک میں کچھ لڑکیاں بھی تھی جنہاں وہ جبر جستی اسولٹ کیا کرتے تھے اور پھر اس ٹرک میں سے ایک ولپ نام کا سولجر باہر نکلتا ہے جو اپنے ہیٹ کمانڈر سے کورپی کو مارنے کے لیے پوچھتا ہے پر اس کا ہیٹ کمانڈر اسے کہتا ہے کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں اسے موت ہی ملنے والی ہے جس کے بعد ان کا کمانڈر اپنے سولجر کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور وہاں جب کورپی اپنے منجل کی طرف بڑھ رہا تھا تو اسے راستے میں کچھ لوگوں کو مار کر لٹکائے ہوئے ملتے ہیں اور جب وہ سامنے دیکھتا ہے تو یہاں تین ناجی سولجر تھے جو کورپی کو روک کر اس کی تلاسی کرنے لگتے ہیں اور انہیں کورپی کے بیگ میں وہ سونا مل جاتا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور اب وہ کورپی کو مارنے والے تھے پر اس سے پہلے کورپی اپنے کتے کو یہاں سے آگے بھگا دیتا ہے اور پھر وہ لوگ اس کے کتے کو بھر بھی گولی چلانے لگتے ہیں لیکن اس کا کتہ ان کی پہنچ سے بہت آگے نکل جاتا ہے اور ان گولیوں کی آواج وہاں ہیٹ کمانڈر تک بھی پہنچتی ہے جو سوچتا ہے کہ انہوں نے بڑے کو مار دیا ہے پر یہاں جب وہ لوگ کورپی کو مارنے والے تھے تو کورپی ایک سولجر کے سر پر چاکو گھسا دیتا ہے اور جب وہ دو سولجر کورپی پر گولی چلاتے ہیں تو وہ اس سولجر کو آگے کر دیتا ہے اور ان تینوں سولجروں کو بہت بری موت مار دیتا ہے اور وہاں اب ان گولیوں کی آواج ان کے ہیٹ کمانڈر تک بھی پہنچتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہاں کس نہ کچھ گڑ بڑ ہو چکی ہے تو وہ اب اپنے ٹینگ میں وہاں دیکھنے کے لیے آتا ہے اور یہاں اسے اپنے وہی تین سولجر مرے ہوئے ملتے ہیں اور ان میں سے ایک سولجر کے پاس اسے سونے کا پتھر اور کورپی کا آرمی بیچ ملتا ہے اور اس سونے کو دیکھ کر کمانڈر سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس بہت سارا سونا ہو سکتا ہے تو وہ اب اپنی آرمی لے کر اس کے پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر جب کورپی آگے جا رہا تھا تو وہ کمانڈر پیچھے سے اپنے ٹینگ سے اس پر بوم سے اٹیک کر دیتا ہے تو کورپی ان سے بسنے کے لیے ان سے کافی دور نکل گیا تھا پر وہ جہاں پر پہنچا اس جگہ پر ان لوگوں نے بہت سارے مائن بوم بچھا رکھے ہوئی تھے اور جب کورپی کے گھوڑے کا پاؤں مائن پر پڑتا ہے تو اس کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں لیکن کورپی ابھی بھی بج گیا تھا اور پھر اسے اپنے گھوڑے کے لیے بہت دکھ ہوتا ہے اس کے بعد وہ اپنے سونے کے ٹکڑوں کو اٹھا کر اپنے بیگ میں ڈالنے لگتا ہے اور تب ہی یہاں وہ ہیٹ کمانڈر اپنی آرمی کے ساتھ بھی پہنچ جاتا ہے وہ یہاں کورپی کو مارنے کا آرڈر دیتا ہے لیکن کورپی یہاں سے ان کے سامنے ایک مائن بومبر پتھر مارتا ہے جس سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کے دھوئے میں کورپی انہیں چکمہ دے کر بھاگ جاتا ہے تو اب وہ کمانڈر اپنے سولجروں کو اس کے پیچھے بھیجتا ہے پر یہاں مائن بیچی ہونے کے کارہنٹ اس کے بھیجے گئے تینوں سولجروں کے چیتڑے اڑ جاتے ہیں جس کے بعد وہ کمانڈر اپنے ٹرک میں سے دو لڑکیوں کو نکال کر ان کے سہارے اپنے سینکوں کو آگے بڑھاتا ہے اور پھر وہاں ولپ اپنے بیس سے کورپی کے لوکیٹ کے بارے میں پتہ لگاتا ہے تو انہیں ان کا جرنل وہاں سے آرڈر دیتا ہے کہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر جلدی سے جلدی نوروے پہنچیں کیونکہ کورپی پہلے ایک فینیس کمانڈو رہ چکا ہے اور جب ونٹر وار کے دوران رسینس نے اس کی فیملی کو مار دیا تھا تو وہ ان سے بدلہ لینے کے لئے گصے میں فین کی آرمی کے ساتھ جوائن ہو گیا تھا اور وہاں اس نے اکیلے تین سو روسی سولجرز کو مار دیا تھا اور روسی سولجرز نے اسے ایک نام دیا چونکہ امورٹل تھا یعنی کہ کبھی نہیں مرنے والا اور اسی لئے ان کے جرنل نے اس کے ساتھ پنگا نہیں لینے اور جل سے جل نوروے واپس لوٹنے کے لئے کہا تھا پر یہاں یہ کمانڈر اس کی اس بات کو اندیخہ کرتا ہے اور وہ ولپ سے کہتا ہے کہ ویسے بھی ہم اس جنگ کو ہار رہے ہیں اور ہمارے نوروے پہنسنے کے بعد وہ لوگ ہمیں پھانسی میں چڑھا دیں گے اگر ہمیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ یہ سیپ کولڈ ہے اس لئے وہ آپ کورپی کے پیچھے جانے کا ڈیسائٹ کرتا ہے وہاں ہم کورپی کو دیکھتے ہیں جو آپ کافی تھک گیا تھا تو وہ ایک جلی ہوئی گاڑی کے پاس آرام کرنے کے لئے بیٹھ جاتا ہے پر اتنے مہی ناجی سینہ وہاں کتوں کے ساتھ اسے ڈھونڈنے کے لئے آ گئی تھی تو کورپی اب چپکے سے ان ناجی سولجروں کے ٹرک کے نیچے جا کر اس کے تیل کی ٹنکی کو توڑ کر تیل اپنے اوپر ڈال لیتا ہے تاکہ وہ کتے اسے ڈھونڈنا پائیں جس کے بعد وہ سب ہی سولجر رک جاتے ہیں تو کورپی اب اس ٹرک میں سے نکل کر بھاگنے کی کوسس کرتا ہے پر ولپ اس کے پاہ پر گولی مار دیتا ہے جس کے بعد کمانڈر کورپی پر اپنے ڈاگ چھوڑ دیتا ہے پر کورپی اپنے آپ کو آگ لگا کر پاس ہوئی کے ایک ندی میں کوچ جاتا ہے اور پھر جب وہ ہیڈ کمانڈر اسے ڈھونڈنے کے لئے اپنے تین سولجروں کو بھیجتا ہے تو کورپی ان میں سے دو لوگوں کو تو پانی مہی مار دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ان ناجیس کا سولجر اس بوٹ کو لے کر بھاگنے کی کوسس کرتا ہے تو وہ کمانڈر اسے بھی مروا دیتا ہے پر اس کے مرنے کے بعد بھی وہ بوٹ ندی گنارے تک پہنچ جاتی ہے کیونکہ اس میں کورپی بیٹھا ہوا تھا اور وہ اس بوٹ میں سے اس سولجر کی بوڈی کو کندے میں اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے اور پھر جب ناجی سولجر اس پر گولیاں چلا رہے تھے تو وہ گولیاں اس مرے ہوئے سولجر پر لگتی ہے جس سے کورپی ان کی گولیوں سے بچ کر کافی دور نکل جاتا ہے پر یہاں اب اس کمانڈر کے ہاتھ کورپی کا ڈاگ لگ گیا تھا اور وہاں جب کورپی ایک گاؤں میں پہنچتا ہے تو اس گاؤں کو ناجیوں نے جلا رکھا تھا جس کے بعد وہ پانسی کے ایک فیول اسٹیشن پر جاتا ہے اور وہاں وہ آرام کرنے لگتا ہے پر تھوڑی دیر بعد اسے اپنے کتے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ باہر دیکھنے کے لیے آتا ہے اور جب اس کا کتہ اس کے پاس آتا ہے تو اس کتے میں انہوں نے بوم لگایا ہوا تھا اور جب کورپی اس بوم کو پھینکنے کی کوشت کرتا ہے تو وہ وہیں پر پھڑ جاتا ہے جس کے تھوڑی دیر بعد یہاں پر ناجی سولجر پہنچ جاتے ہیں اور وہ کمانڈر کورپی کو پھانسی میں لٹکا دیتا ہے اور جب اسے لگتا ہے کہ کورپی مر گیا ہے تو وہ اس کے سارے سونے کو لے کر اس کے جیب میں ایک سونے کا پتھر ڈال دیتا ہے لیکن کورپی ابھی بھی جندہ ہی تھا اور وہ بسنے کے لیے پاس میں لگے روڈ پر اپنے پاؤں کو پھسا دیتا ہے تاکہ اس کا سپورٹ بنے رہے جس سے اس کی کماؤں کی خال بھی نکل جاتی ہے اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو اس کے اوپر سے ایک پلین گجرتا ہے جس کی ہوا کی وجہ سے کورپی کی رسید نیچے گر جاتی ہے پر تبھی یہاں اسی پلین کے دو سولجر اس فیول اسٹیشن پر فیول لینے کے لیے آتے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک سولجر کورپی کو جندہ دیکھ لیتا ہے تو وہ اب اسے مارنے والا تھا پر اس سے پہلے کہ وہ اسے مار پاتا کورپی اسے مار دیتا ہے اور جب وہ دوسرا سولجر فیول اسٹیشن سے باہر آتا ہے تو کورپی اسے بھی مار دیتا ہے جس کے بعد کورپی اپنے اس سونے کے پتھر کو دیکھتا ہے اور اب وہ ان ناجی سولجر سے اپنے سبھی سونے کو واپس لینا چاہتا تھا اس لئے وہ اپنے سریر کو تیار کرنے کے لیے اپنے سریر کے سبھی گھاؤں پر ٹاکے لگاتا ہے اور اپنی سبھی گولیاں نکالتا ہے اور پھر ہم ناجی سولجرز کو دیکھتے ہیں یہاں ولپ کمانڈر کو بتاتا ہے کہ انہیں لینے کے لیے پلین آ چکا ہے اور جب وہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو ان کے سامنے ایک پلین گرا ہوا ملتا ہے اور جب ولپ اس پلین کی چیکنگ کرتا ہے تو اس میں ایک سولجر کی لاس ملتی ہے تو ولپ اسے دیکھ کر کمانڈر کو بتاتا ہے کہ اس کے گلے میں وہی رستی ہے جو کہ اس نے اس بڑھے کے گلے پر لگائی تھی اور یہ سن کر اب کمانڈر کی پھٹ کر ہاتھ ما جاتی ہے اور وہ اپنے سبھی سولجرز کو جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کے لیے کہتا ہے اور جب یہ لوگ یہاں سے جا رہے تھے تو ان لڑکیوں کی ٹرک میں دو سولجرز تھے جو کہ بہت ڈرے ہوئے تھے اور ان میں سے ایک لڑکی یہاں ان دو سولجروں پر ہستی ہے اور جب وہ سولجر اسے ہسنے کا کارن پھوستے ہیں تو وہ ان دونوں کو کورپی کی سٹوری بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز ڈیسائٹ کر لی تو وہ اسے پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے اور تم نے تو اس کا سونا لیا ہے وہ تمہیں مار کر ہی چھوڑے گا اور پھر تب ہی کورپی اس ٹرک میں آ کر ان دونوں سولجروں کو مار دیتا ہے اور وہ ان سبھی لڑکیوں کو گنس دے کر اس ٹرک کے ڈرائیور کو مار دیتا ہے اور پھر اس ٹرک کو ان میں سے ہی ایک لڑکی چلانے رکھتی ہے جس کے بعد اب یہ سبھی لڑکیاں اپنے سامنے کے ٹرک کے سبھی سولجروں کو گولی مار دیتی ہیں اور یہ سب وولپ اور کمانڈر اپنے ٹینک میں دیکھ رہے تھے تو اب وولپ اس ٹینک سے باہر نکلتا ہے اور وہ کورپی کے ساتھ لڑنے کی کوزش کرتا ہے پر کورپی اسے لڑائی میں ہرا دیتا ہے اور تب ہی یہاں پر دو سولجر پیچھے سے اپنی بائیک میں آتے ہیں اور جب وہ کورپی کو دیکھتے ہیں تو وہ وہی پر بائیک چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں جس کے بعد کورپی کمانڈر کو مار نکلے اس بائیک میں نکل جاتا ہے اور وولپ کو ان لڑکیوں کے حوالے چھوڑ جاتا ہے وہاں اب وہ کمانڈر ایک پلین سے بھاگنے والا تھا پر تب یہاں کورپی پہنچ جاتا ہے اور وہ اس پلین پر گولیوں سے اٹیک کرتا ہے اور اس کی گولی اس پائلٹ کو لگ جاتی ہے لیکن پھر بھی وہ اس پلین کو اڑانے لگتا ہے تو اب کورپی اس پلین میں اپنے ہتیار سے لٹک جاتا ہے اور وہ اب ہوا میں تھا اور وہ اس پلین میں اپنے ہتیار سے چھیت کر کے اس پلین کے اندر گھوش جاتا ہے اور جب کمانڈر کو پیچھے ہلچل سنائی دیتی ہے تو وہ پیچھے دیکھنے کے لئے جاتا ہے اور پھر یہاں کمانڈر اور کورپی کی فائٹ ہوتی ہے جس میں کمانڈر کورپی کو بہت مار رہا تھا لیکن اگلے ہی پل کورپی پھر سے اپنا سر کھڑا کر دیتا ہے اور یہاں پلین میں کورپی کو اپنے پاس ایک مسائل دیکھتی ہے تو وہ اس کمانڈر کے بیٹ کو اس مسائل میں پھسا دیتا ہے اور اسے اس مسائل کے ساتھ نیچے گرا دیتا ہے جس سے وہ مسائل جب نیچے دھرتی پر گرتی ہے تو وہ کمانڈر بھی مارا جاتا ہے پر اب تک وہاں اس پلین کا فائلٹ بھی مر چکا تھا اور وہ پلین کریس ہونے والا تھا تو کورپی جل سے چل اپنے سونے کو سمالتا ہے اور وہ خود کو ایک رسی سے اس پلین سے بانت دیتا ہے اور پھر جب وہ پلین ایک جگہ پر کریس ہوتا ہے تو یہاں ایک بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس پلین کے تو چیتڑے اڑ جاتے ہیں اور پھر سب کچھ سانت ہونے کے بعد کورپی ایک کیچڑ کے دلدل سے باہر نکلتا ہے اور پھر وہ اپنے سونے کے ساتھ بینک پہنچتا ہے جہاں وہ اپنا سارا سونہ نکال کر انہیں اس کے بدلے میں بڑے نوٹ دینے کے لئے کہتا ہے اور کورپی کے اسی سنگل ڈائلوگ کے ساتھ یہ مووی اینڈ ہو جاتی ہے